اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے دھیر سارا اور یہاں میں خوش نہیں تھی کیونکہ میں کٹ رہی ہوں پیاس ویسے والحمدللہ میں خوش ہوں کہ میں کھانا بنا رہی ہوں رزق ہے بڑھ پیاس کی ورہ سے آنکھوں میں آنس ہوا رہے تھے تو میں تھوڑی چی ناخوش تھی اور میں نے کہا کیوں نہ یہ ویڈیو ریکارڈ کی جائے کٹنگ کی تاکہ لوگوں کو پتا چلے میں کتنی مشکل میں تھی چلیں جی چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف یہ ریسپی کا نام ہے قدو اور بینگن کی بھجیا کٹنگ کر لینے کے بعد ہم آگئے ہیں جی پیاس کی طرف وہ چڑھا دی ہم نے چھولے پہ اور اس کے بعد اس میں ایڈ کر دیا ہے ہم نے آئل اور ہم نے اس کو بہت زیادہ گولڈن نیک کرنا جسٹ اس کی کلر چینج کرنا ہے سافٹ ہو جائیں اور اس کو کچھ نہیں ڈارڈ پراؤن کلر میں ہم نے اس کو نئی کرنا ہے اس کا چیڑ ہے اوکے اس کے بعد ہم اس کو آپ اس میں ایڈ کرنا ہے اپنے بینگنCharlie اس کو بھی کھروڑ دیر کوک اور اس کے بعد povo اپنا ڈھکن اٹھائیں گے پہ ریڈ چیلی پاوڈر، کارینڈر پاوڈر، ٹرمریک پاوڈر، سالٹ اور چیلی فلیکس اور اس میں زیرا بھی ایڈ کیا ہم نے اچھا جی اب ان سب چیزوں کو ڈال دینے کے بعد میں اس کو ایک دفت پھر کور کر دوں گی بنگان اس میں میں ڈال چکی ہوئی ہوں اور اس کو ہم رکھ دیں گے پانچ سے سات منٹ کے لیے مزید سٹیم پہ اور جی یہ بہت جوسی سے ٹومیٹو سے یہ لاس می ڈال لیے گا جو اسے کھٹا کھٹا وہ ٹیسٹ آتا ہے اور گرین چیلی سے وہ تو بلکل نہیں بھولا آپ نے ٹومیٹو جتنے بھی ہوں ڈال لے جائے گا یہ ضروری نہیں ہے کہ چار پانچ ہو دو ہوں بڑے سائز کے رسیلے سے ہوں جوسی سے تو اچھا رہ جاتا ہے ٹھیک ہے جی یہ میرے ہو گئے ہیں آلموس تیار بینگن کی بھجیا اور قدو کی بھجیا اور یہ میں اب اس کے اندر چمچہ ہلاؤں گی تھا تھا کر کے یہاں آپ کا آواز نہیں آ رہی کیونکہ میں وائس آور کر رہی ہوں آر جی یہ دیکھیں یہ کتنا مزے دار سا کتنی جلدی یہ ماشاللہ صافت ہوتا ہے اچھا یہ بہت ایزی اور بہت جلدی بننے والی ریسپی ہے کوئی اس کو گھنٹا نہیں لگتا اس کی بھنائی پر آدھے گھنٹے کے اندر اندر آپ فارغ ہو کر کچن سے باہر چلے جا سکتے ہیں سپیشلی سردیوں میں ویسے تو گرمیوں میں گرمیوں میں زیادہ دل کر رہا ہوتا ہے کچن سے باہر جانے کا اور جی یہاں سے ایک بار میں پھر اس کو سٹیم پر لگا دوں گی جب اس کا آئل اس کے اوپر آ جائے گا دین یہ میرا ڈن ہو جائے گا میں اس کو اگین اگین کرنے لگیوں سٹیم پر اور لاسٹ میں اس کو ہم سرف کریں گے فریش کورینڈر سے یہ دیکھیں جی اس کا آئل اوپر آ گیا ہے مت شیئر کیجئے گا دوستوں کے ساتھ یہ ریسٹ بھی بہت مزے کی بنی تھی بہت ہی مزایا کھا کر الحمدللہ دعا میں یاد رکھئے گا ٹیک کیار اللہ حافظ